پنجاب حکومت نے فوجی افسران اور جوانوں کی بہبود کے لیے مختص زمینوں کا ایک بڑا حصہ سیول سرکاری افسران میں تقسیم کرنے کی بقاعدہ قانونی منظوری دے دی ہے جس پر ایک نیا تنازہ کھڑا ہو گیا ہے زمین حاصل کرنے والوں کی لسٹ دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ سابق فوجی آمیر جنرل ریٹائر پرویز مشرف کا سکہ آج بھی چل رہا ہے کیونکہ زیادہ تر خوش نصیب ماضی میں مشرف کے ساتھی رہی ہیں یاد رہے کہ سابق فوجی آمیر کو ملک آئین توڑنے کے جمع میں غدار وطم قرار دے کر سزائے موت سنائی جا چکی ہے لیکن وہ مفرور ہیں اور اب دبائی میں چھپے بیٹھی ہیں لیکن پاکستان میں ان کا سکہ آج بھی چل رہا ہے یاد رہے کہ یہ زمینیں حاصل کرنے والے افسران کی الارٹمنٹس سابق وزیرالہ پنجاب شہفات شریف نے قانونی اور اخلاقی اعتراضات لگنے کے بعد منصوب کر دی تھی تاہم موجودہ وزیرالہ پنجاب سردار اسمان بزدار کی سربراہی میں پنجاب حکومت نے 30 سپرل سن 2020 کو پنجاب قبینا کے اجلاس میں ان سیول سرکاری افسران و ملازمین کو اربون پر مالیت کی کموں بیش پونے 800 اکڑ قطاع اراضی کی الارٹمنٹ کی منظوری دے دی ہے پاک فوج کا محکمہ ایڈ جوٹن جنڈر پہلے ہی ان الارٹمنٹس کی منظوری دے چکا تھا معلوم ہوا ہے کہ پرویز مشرف اقتدار سے رخصت ہونے سے قبل ان افراد کو زمینوں کی الارٹمنٹ کی منظوری دے گئے تھے مگر پنجاب میں سن 2008 کے عام تخواد کے بعد شہباز شریف کی سربراہی میں بننے والی حکومت نے ان الارٹ شدہ زمینوں اور سرکاری حکام پر سوال اٹھا دیا تھا اور زمینوں کی الارٹمنٹ منصوب کرتے ہوئے پاک فوج کے محکمہ ایڈ جوٹن جنرل کو خط بھی لکھ دیا تھا اب پنجاب میں دوبارہ انہی افراد کو زمینوں کی الارٹمنٹ کر دی گئی ہے جن کے منظوری مشرف دور میں ایڈجوٹن جنرل کی طرف سے عمل میں لائی گئی تھی حکومت پاکستان مسلح افراد کو تربیت اور اپریشنل مقاصد کے لیے زمین گاہے گاہے فوجی زوریات کے پیش نظر ملک کے مختلف علاقوں میں الارٹ کرتی رہتی ہے یہ زمینیں وقائدہ طور پر وفاقی حکومت الارٹ کرتی ہے اور اس الارٹمنٹ کو بازابتہ قانونی شکل دی جاتی ہے ای ون لینڈز کے نام سے الارٹ ہونے والی یہ زمین کسی بھی صورت میں فوج کی تربیت یا اپریشنل مقاصد کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہیں کی جا سکتی ای ون لینڈز کا تمام ریکارڈ وفاقی حکومت یا پاس بھی باقائدہ محفوظ کیا جاتا ہے اور انہیں بازابتہ لیگل آتھارٹی کی منظوری سے مشروط کیا جاتا ہے جو کہ کبینہ یا وزیراعظم ہوتے ہیں دوسری قسم کے زمینیں جو مسلح حکومت کو الارٹ کی جاتی ہیں وہ ان کی فلاحی سکیموں کی مت میں الارٹ کی جاتی ہیں یہ زمینیں مسلح حکومت کے ویلفر ٹرس سوائی حکومتوں سے ایک تیشدہ رقم ادا کر کے حاصل کرتی ہیں جو عام طور پر انتہائی معمولی رقم ہوتی ہے مسلح حکومت یہ زمینیں فلاحی سکیموں کے لیے استعمال کرتی ہیں جن میں ایک مرشل منصوبے بھی شامل ہوتے ہیں اور شہداء کے خانداروں کے فلاق کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہیں بنیادی طور پر یہ زمینیں استعمال کرنے کا پورا حق مسلح حکومت کے پاس ہوتا ہے اور اس مقصد کے لیے انہیں سوائی حکومتوں کی منظوری کی ضرورت نہیں ہوتی ایک اور قسم کی زمینیں جو فلاحی ملکیت میں جاتی ہیں وہ اس کی رہائشی منصوبوں جیسا کہ ڈی ایچ اے یا اسکری رہائشی منصوبوں میں استعمال ہوتی ہیں لیکن افواد پاکستان یہ زمینیں کمرشل طریقے سے مارکٹ سے خریدتی ہیں لیکن اب جن زمینوں کی الارٹمنٹ پر دنیا تنازہ کھڑا ہوا ہے وہ ریٹائٹ فوجی افسروں کو الارٹ کی جانے والی زری زمینیں ہیں جن کی قانونی حیثیت پر بھی سوالیں انشاءال ہیں یعنی بعض سرکاری افسران یہ سوال بھی اٹھا رہے ہیں کہ جو زمین فوج نے سیول افسران کو الارٹ کرنے کی سفارش کی تھی کہہ ان زمینوں پر خود فوج کا بھی کوئی قانونی حق تھا یا نہیں پاکستان کی بری فوج کے درائقہ کہنا ہے کہ یہ الارٹمنٹ تیرہ سال پہلے خصوصی استثناء کے تحت کی گئی تھی انہوں نے تسلیم کیا کہ کسی قانون میں اس الارٹمنٹ کی گنجائش نہیں اس کے بعد جو سابق فوجی آمیر پرویزم شرف کی ہدایت کی روشنی میں ون ٹائم معاملے کے طور پر یہ زمین سیول افسروں کے نام کرنے کی اجازت دی گئی تھی جن کے الارٹمنٹ شہباز شریف نے اعتراضات اٹھنے کے بعد منسوک کر دی تھی پاک فوج کی طرف سے زمینوں کی الارٹمنٹ کا کام فوج کے شعبہ ایڈیوٹن جنرل کے زیر انتظام ویل فیر اینڈ ریہابلیٹیشن ونگ کرتا ہے جو فوجی افسران اور شہدہ کے خاندانوں کو زمینوں کی الارٹمنٹ کے کام کا اصل نگران بھی ہوتا ہے لیکن اس شعبے کی طرف سے زمینوں کی الارٹمنٹ کا کوئی قانون یا پولیسی ابھی تک ریکارڈ پر نہیں لائے گئے دراصل زمینوں کی الارٹمنٹ کا یہ معاملہ ملک پہلے فوجی عامل فیل مارشل محمد ایوب خان کے زمانے سے ریکارڈ پر موجود ہے ایوب خان نے آرمی چیف اور پھر صدر بننے کے بعد فوج کے سینئر افسران کو زمینوں کی الارٹمنٹ کا ایک سلسلہ شروع کیا ابتداء میں تو قبل از وقت ریٹائن ہونے والے افسران کو یہ زمینیں دی جاتی تھی مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ معاملہ سینئر فوجی افسران تک بھی پھیل گیا اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ فوج کو زمینوں کی الارٹمنٹ میں مدد اور معاملت فرام کرنے والے سیول سرکاری افسران کو بھی اس کا حصہ دیا جانے لگا یہ سلسلہ آج تک جاری ہو جنرل مشرف کے دور کے متنازے زمینوں کی الارٹمنٹ بھی اسی سلسلے کی اکڑی ہے مشرف کے دور میں ان پلوٹوں کی تقسیم تاریخ میں سب سے زیادہ ریکارڈ کی گئی سابق صدق پر اپنے ساتھیوں کو قوانین سے ہٹ کر خصوصی طور پر پلوٹ تقسیم کرنے کا الزام بھی رہا اور اس سلسلے میں ایک سینئر افسر کو تو اسی سزایت پلوٹ بھی ملے جس کے بارے میں سینئر وکیل اور پاک فوج کے شعبہ ایڈجوٹن جنرل سے ریٹائٹ قرنل ریٹائٹ ایرام الرحیم نے نیپ سے بھی رجوع کیا تھا تاہم تحال اس پر کوئی پیشرف سامنے نہیں آسکتی جنرل پرویز مشرف کے بعد آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی کو بھی پولیسی کے مطابق زمین اولاٹ کی گئی تاہم اس حوالے سے کوئی سکینڈل بنظر عام پر نہ آیا لیکن جنرل رحیل شریف کو لاہور کے نواع میں 808 کناو قطعہ ارازی 16 دسمبر سن 2016 کو اولاٹ کیا گیا حیرام کن بات یہ تھی کہ جنرل رحیل شریف کو انتہائی قیمتی قطع زمین کی اولاٹمنٹ ریٹائرمنٹ سے قبل عمل میں آئے پنجاب حکومت کی طرف سے زمینوں کی اولاٹمنٹ کے حالیہ فیصلی کی روشنی میں یہ زمینیں پہلے فوج کو اولاٹ کی گئی اور فوج کی طرف سے یہ فوجی شہدہ یہ شہدہ کے اہل خانہ کی وجہے سیول افسران کو اولاٹ کی گئی ہے جو اپنی نویت کی منفرد اولاٹمنٹ سے یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ زمینوں کی اولاٹمنٹ کا انعام پانے والوں میں سب سے اہم وفاقی سیکرٹری کامینہ احمد نواز سکھیرہ اور موجودہ وزیرانہ پنجاب سردار عثمان بزدار کے پرنسپل سٹراف آفیسر آمد کریم خان کے علاوہ پرویزم شرف کے باورچی محمد سکندر ان کے نائب قاسد محمود حسین سابق قاسد نور حسین اور ان کے مالی غلام رسول بھی شامل ہیں حال ہی میں تائینات ہونے والے سیکرٹری کابینہ سردار احمد نواز سکھیرہ کسی زمانے میں گورنر پنجاب کے پرنسپل سیکرٹری تائینات دی اس پر اس میں باز نام ایسے پٹواریوں اور دیگر افسران کے بھی ہیں جن کے بارے میں باز انٹیلیجنس درائی کا کہنا ہے کہ ان کا تعلق اس وقت کے فوجی صدر پرویزم شرف کی حامی سیاسی جماعت مسلم لیگ قاف سے تھا اور انہیں زمینہ لوٹ کرنے کا مقصد سن 2008 کے عام انتخابات میں ان کی سیاسی حمایت اور اس کے ذریعے دہی حراقوں سے ووٹ حاصل کرنا تھا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا